روبانی ٹی وی کے معزز دوستو السلام علیکم دوستو مسٹر بیم ایک ایسا کریکٹر ہے جس کو شاید آپ سب جانتے ہیں ایک آدمی جو اپنی بیوکوفیوں کی وجہ سے خود کو اور دوسروں کو مشکل میں ڈال دیتا ہے مسٹر بیم بولتا نہیں تھا لیکن اس نے صرف اپنی حرکات کی وجہ سے پوری دنیا کو ہنسایا تھا دوستو اس کے پاس ایک گرین کلر کی گاری ہوتی تھی اور ایک ٹیڈی بیئر ہوتا تھا لیکن مسٹر بیم جیسا مشہور شو بند کیوں ہوا مسٹر بیم کی تقریباً چودہ اپیسوڈز آئی تھی لیکن اتنی مشہور ہونے کے باوجود بھی یہ کیوں بند ہوا مسٹر بیم کا کردار روون نے نبھایا تھا روون انگلینڈ میں رہتا ہے اور یہ دنیا کے بہترین یونیورسٹی میں سے ایک یونیورسٹی آکسفر یونیورسٹی سے پڑتا تھا اور اس کو ایکٹنگ کا بہت شوک تھا اور یہ یونیورسٹی میں اکثر تھیٹرز بھی کیا کرتا تھا روون کو ایک فلم بہت پسند تھی جس کا نام مسٹر ہالرڈز ہالی وڈ تھا یہ ایک سائلنڈ کومیڈی مووی تھی اس کو دیکھ کر روون کو خیال آیا کہ یہ بھی ایک سائلنڈ کومیڈین کا کردار ادا کرے گا بس یہی سے اس کو مسٹر بیم کے کردار کا خیال آیا اور یہ اکثر شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے چہرے اور باڈی سے عجیب حرکات کیا کرتا تھا اور یہ کردار کئی جگہ پرفارم کر چکا تھا لوگ اس کو دیکھ کر کافی ہنسے تھے اور یہ کردار بریٹش پروڈیوسر کی نظروں میں آ گیا دوستو اب بات کرتے ہیں کہ مسٹر بیم نام کیسے پرا روون اور اس شو کے پروڈیوسر چاہتے تھے کہ اس کردار کا نام کسی سبزی پر رکھا جائے تاکہ لوگ اور زیادہ ہنسے پہلے تو یہ اس کا نام مسٹر کیرٹ رکھ رہے تھے مگر بعد میں اس کا نام مسٹر بیم رکھ دیا جس کو ہم لوگیا یا راجمہ کہتے ہیں اب بات کرتے ہیں مسٹر بیم شو کے ہسٹری کے بارے میں مسٹر بیم کی پہلی کس 1990 میں ریلیز ہوئی اور پانچ سال میں اس کی تقریباً 14 ایپیسوڈز آئیں 1995 میں یہ شو بند کر دیا گیا تب تک یہ شو پوری دنیا میں مشہور ہو گیا تھا اس کا چہرہ پوری دنیا میں پہچانا جاتا تھا یہ شو اچھے خاصے پیسے کما چکا تھا لیکن آہستہ آہستہ مسٹر بیم ختم ہوتا گیا حالانکہ روون نے کئی موویز میں بھی کام کیا تھا لیکن پھر بھی مسٹر بیم ختم ہو چکا تھا دوستو اب بات کرتے ہیں کہ مسٹر بیم شو بند کیوں گیا گیا مسٹر بیم بند ہونے کی وجہ روون خود تھا مسٹر بیم کو مزید پرفارم نہیں کرنا جاتا تھا روون نے کئی سال تو اس کی وجہ نہیں بتائی مگر کچھ سالوں کے بعد اس نے اس کی وجہ اکسپلین کی اس کے مطابق یہ جہاں بھی جاتا لوگ اس کو مسٹر بیم کے کردار کے لحاظ سے ہی اس کو دیکھتے تھے اور بیہیو کرتے تھے حالانکہ یہ اپنی ریال لائف میں بہت ہی سیریس انسان ہے اس کو اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں اپنی اصل پہچان نہ کھو دے اور یہ مسٹر بیم کے بے وکوف کردار سے ہی جانا جائے گا اور روون کو یہ بھی لگتا تھا کہ اگر مسٹر بیم کی ایکٹنگ کرتا رہا تو کوئی اور کردار کی ایکٹنگ نہیں کر سکے گا لوگوں کو یقین نہیں آئے گا کہ مسٹر بیم ایک سیریس کردار ادا کر رہا ہے اس کو یہ بھی لگتا تھا کہ مسٹر بیم ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے کیونکہ یہ برا ہو چکا ہے اور اس عمر میں بچوں کی ایکٹنگ کرنا اچھا نہیں لگتا اور لوگ ہنسنے سے زیادہ افسوس کریں گے عمر بھرنے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے فیزیکل کومیڈی کرنا مشکل ہو گیا تھا جو مسٹر بیم کی اصل پہچان ہے روون نہیں چاہتا تھا کہ اس کا کردار صرف مسٹر بیم ہی کے وجہ سے جانا جائے ہر طرح کے ایکٹنگ کرنا چاہتا تھا بس اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ مسٹر بیم کا کردار اب بالکل ختم ہو چکا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں کہ روون اس وقت کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے 2017 میں اس کے مرنے کی خبریں مشہور ہو گئی تھی مگر وہ سب جھوڑ تھا روون اس وقت 86 سال کا ہو چکا ہے اور اس کے دو بچے ہیں اس کو گاریاں اکٹھے کرنے کا بہت شوک ہے اس کو سائیکلنگ کا بھی بہت شوک ہے اس کو سیاست میں بھی بہت دلچسپی ہے اور اس نے کئی سیریس رولز بھی پرفارم کیے مگر روون آج بھی مسٹر بیم کے کردار سے جانا جاتا ہے ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں ہمارے چینل روبانی ٹی وی کو لائک شیو اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اپنا اور اپنے کھر والوں کا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ موسیقی